اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو کوئی ریسپی نہیں بتا رہی صرف میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سٹرابری کو ہم کیسے واش کریں گے جو کہ بہت ہی ضروری ہے اور کسی نے ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی یہ بہت ضروری ہے سٹرابری ڈیزرٹس، سٹرابری آسکریم وہ تو سارے ہی بناتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹرابریز کتنی گندی ہوتی ہیں اور ان کے یہ جو آپ کو سراخ نظر آ رہے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتی ہیں اور ان کو ہم کیسے واش کریں گے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگھ کے پاس میں آ چکی ہوں ٹیپ ہم کھولیں گے تھنڈے پانے والی سٹرابریز آپ نے کسی باول میں ڈال لینی ہے اور اس طرح اس میں آپ نے پانی ڈال لیں ٹیپ بند کریں گے اور دو منٹ کے لیے ہم سٹرابریز کو رکھ دیں گے صرف دو منٹ کے لیے ویورز دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے پانی نہیں پھینکنا اس میں سے سٹرابریز نکال کے ہم ایک پلیٹ میں رکھیں گے سٹرابریز میں نے نکال لیں اور ویورز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا گندہ پانی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ سٹرابریز بھی ابھی صاف نہیں ہوئی یہ گندی ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے کہ ان میں سے جو خراب سٹرابریز ہیں ان کو میں ویسٹ کر دوں گی یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر خدا نہ حاستہ آپ یہ کسی شیک میں ڈال لیں یا آئس کریم میں تو بہت ہی یہ صحت کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے یہ ہم نکال دیں گے یہ دیکھیں اب ہم دوبارہ سے سنگھ کی طرف جائیں گے ٹیپ کھولیں گے دوبارہ سے سٹرابریز بیچ میں ڈالیں گے پھر پانی ڈرین کریں گے تیسری مرتبہ واش کریں گے جب تک کہ اس کا پانی بلکل واش نہیں صاف نہیں نکل آتا آپ نے تب تک اس کو واش کرتے رہنا ہے آپ بھی یہ تیسری مرتبہ بھی دیکھیں کہ یہ کتنا ہی ان میں مٹی وغیرہ نظر آ رہی ہے آپ کو سٹرابریز اچھی طرح واش ہو چکی ہیں اور اب ہم ان کو استعمال کریں گے چاہے شیک بنائیں چاہے ڈیزرٹ بنائیں چاہے آئس کریم بنائیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ ان کا پانی کتنا کلین ہے دیکھیں پانی بلکل صاف ہے اور آپ یہ سٹرابریز بھی ہماری بلکل ریڈی ہیں کچھ بھی بنانے کے لیے تو آئی ہوپ آپ کو یہ والا میتھرڈ ضرور پسند آئے گا ویورز اللہ پاک آپ کے دسترحان کو ہمیشہ مسیح رکھے تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ